اینڈیا نوز کہنا ہے ان کا کہ کوئی بھی پل ہو برا پل ہو اسے جاتے دیر نہیں لگتی اور کٹاکش بھی کرتے ہیں اس گیت کے مادھیم سے موجودہ ارث بیوستہ پہ کہتے ہیں کہ پچھلے 35-40 سالوں میں ایسی مندی بھارت نے نہیں دیکھی تھی اور ارث بیوستہ کی ایسی بری گت نہیں ہوئی تھی پچھلے 35-40 سالوں میں سوال بھی کھڑے کرتے ہیں کہ سر اب تو کم سے کم دھیان دیجئے سر کہنے کا مطلب ان کا اشارہ پردھان منتری نرن رموڈی کی طرف ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کب تک آپ کانگریس پہ اور ان پارٹیوں پہ یا ان سرکاروں پہ آروپ لگاتے رہیں گے اور مندی کی جو یہ دردشہ ہے اس کے لئے آخر کون جممیوار ہے کیا پورو پردھان منتری منموہن سنگھ جممیوار ہے یا آپ جو لگتار ابھی لگ بھگ 6 سالوں سے آپ ستہ پہ کابیز ہیں اس کے لئے کون جممیوار ہے اس طرح کے سوال خڑک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شطرگ نسنہ چونکہ شطرگ نسنہ جب بی جے پی میں تھے تب بھی مکھر تھے موڈی کے خلاف اور اب تو خیر انہوں نے بی جے پی چھوڑ کے کانگریس کا دامن بھی تھام لیا ہے اور اس گیت کے مادھیم سے ایک اور بات تو کہنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ کتنا بھی برا پل ہو برا وقت ہو جاتے دیر نہیں لگتی چونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ کس پرکار سے پاتلی پترہ میں ان کی ہار ہوئی تھی اور ان کے سب سے قریبی مطر روی شنک پرساد نے انہوں نے ہرایا تھا دوسری طرف لکھناو سے ان کی پتنی ہار گئی تو ایسا برا وقت جلدی ہی نکل جائے گا اس گیت کے مادھیم سے یہ بھی بتانے کیوں کوشش کرتے ہیں لیکن اس گیت کے مادھیم سے سب سے زیادہ جو نشانہ ساتھتے ہیں وہ موڈی پہ اور موجودہ ارث بیوستہ پہ کہ جو موجودہ ارث بیوستہ ہے اس کے لئے جنبیوار کون ہے دیکھیں کچھ دو تین ٹویٹس ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں شترک نسینا شترک نسینا کہتے ہیں کہ بازار اور ویتیہ سنسطان سنکٹ میں ہے نیجی شتر کے بیوستائے آشنکت ہیں اور عام لوگ بھی سرکار کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں انہوں نے دوسرے اور تیسرے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مندی کے جلتے کئی دیوگ پرابیت ہوئے ہیں میں شامل ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیکسٹائل، ایویزن، آٹروموبائل، نون بینکنگ، فائننس اور کنجیومر گوڈز انڈسٹری کو کافی نقصان ہوا ہے اس مندی کے پروہاو کے قارن بیروزگاری کے در چھے فیسدی سے ادھک ہو گئی ہے اور پیتالیس سالوں میں سب سے ادھک ہے تین کروڑ سے ادھک لوگ بیروزگار ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے لئے کون ہے ذمہوار نوٹ بندی، جی ایس ٹی یا نیتیاں تو اس طرح کا سوال کھڑا کے آئے شطروں کے سنہا نے اور یہ کہا ہے موڈی پہ کہ آخر آپ کب تک جو پوروورتی سرکار ہیں اس پہ آپ آروپ لگاتے رہیں گے جی ایس ٹی کے وجہ سے یہ ارثک بندی آئی ہے نوٹ بندی کے وجہ سے یہ ارثک بندی آئی ہے یا آپ کے جو تمام طرح کی نیتیاں رہی ہیں اس کے وجہ سے یہ ارثک بندی آئی ہے اور اس گیت کے مادھیم سے لگاتار وہ کٹاکش کرنا ہے تو جب کبھی وہ ساروجینک منچوں پہ ہوتے ہیں یا پھر ایسا کوئی موقع جب میڈیا کے سانوے خاطب ہوں یا سوسل میڈیا پہ جب وہ روبرو ہوتے ہیں تب بھی اس گیت کا ذکر وہ جرور کرتے ہیں اور بھارت واسیوں کو ڈھارڈس بندھاتے ہیں کہ یہ جو پل ہے وہ جلدی نکل جائے گا یہ برا پل جرور ہے اس کے لئے جمعوار کون ہے پہلے یہ تیہ ہو جائے نکلتے دیر نہیں لگے گی تو اس گیت کے مادھیم سے شدرنگ سنہا اپنے نیجر زندگی کے بھی اور بھارت کی اجرت بیوستہ ہے ان دونوں کی بات شاید بتا رہا چاہتے ہیں فیلال اتنا ہے نمسکر